کہ ڈاکٹر تاہیر قادری خطاب کر رہے ہیں آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں وہ یونیورس آف نولیج ہی نہیں ہے یونیورس آف نولیج ہے ان کی ساری کائناتیں قرآن مجید کے اوراق میں ساتھ ہیں اب سورہ آراق میں ارشاد فرمایا آیت نمبر پاہلے میں وَلَقَدْ جِدْنَاهُمْ بِكِتَابِ فَسَّلْنَاهُ عَلَى قِلْمِ وَدَمْ وَرَحْمَتًا لِقُومِ يُؤْمِنُونَ اور بے شک ہم کے پاس ایک ایسی کتاب یعنی قرآن مجید لائے ہیں جسے ہم نے اپنے علم کی بناتر مفصل کر دیا ہے یعنی خوب واضح کر دیا ہے اور یہ ایمان والوں کے لئے ہدایت اور رحمت ہے اس آیت کے ایمان نے قرآن مجید کا جو مقان علم ہے اس کو متعین کر دیا ہے کہ قرآن کا علم علم مفصل ہے علم مفصل اب بہت سے لوگوں کو قرآنی علم میں اجمال نظر آتا ہے تفصیل نظر نہیں آتی اگر اجمال نظر آئے اور تفصیل قرآنی علم میں ڈیٹیلز نظر نہ آئے تو ہمارے فہم کا نقص ہے قرآنی علم کا نقص ہے جس کو اللہ نے جتنا علم عطا کیا ہے وہ قصی قدر قرآن کو جانتا اور قرآن سے معارف نکالتا میں نے ایک جملہ کسی موقع پر کہا تھا کہ اگر کوئی کسی کی شان سے متعلق بے خبری کا یا کمی کا یا نقص کا اظہار کرے تو وہ اس پر تان نہیں کرتے تان نہیں کرتے اس لیے کہ قائدہ ہے جو جتنا جانتا ہے وہ اتنا ہی مانتا ہے چونکہ جاننے والوں کی سطح میں کمی بیشی ہے اس لیے ماننے والوں کے مرتبے میں بھی کمی بیشی ہوتی ہے لوگ اتنی بات پہ جگڑتے ہیں مجھے تو بڑی معافتہ کا نظر آتی ہے یہاں قرآن نے کہا کہ میرا علم علم مفصل ہے دوسرا مقام سورہ النحل میں آیت نمبر 89 ارشاد فرمایا وَنَذَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ اور ہم نے آپ پر وہ عظیم کتاب نازل فرمائی ہے جو ہر چیز کا بڑا واضح بیان کرتی ہے اب یہ جو دوسری آیت کریمہ ابھی میں نے انحل کی پڑھی اس نے قرآنی علم کا مرتبہ بیان کیا گیا کہ قرآنی علم علم مبین بھی ہے اور علم مبین بھی تو دیکھئے پہلی آیت نے قرآنی علم کا مرتبہ بیان کیا کہ قرآن کا علم علم جامع ہے وَلَا رَبْ بِنْ وَلَا يَعْبِسِنِ اللَّا فِي كِتَابٍ مبین قرآنی علم جامع ہے یعنی کسی شہر کا علم قرآن کے علم کے احاتے سے خارج نہیں دوسری آیت نے بیان کیا کہ قرآنی علم علم مفصل ہے اور علم مفصل کا مطلب یہ ہے کہ یہ اجمال نہیں ہے بلکہ ہر شئے کی تفصیل ہے تیسری چیز یہ بیان کی کہ اس کا علم علم مبین اور علم مبین ہے یعنی یہ علم ہر موضوع کا احاتہ بھی کرتا ہے ہر شئے کی تفصیل بھی دیتا ہے اور ہر بیان کو نہایت وضاحت کے ساتھ بھی کرتا ہے یہ جو قرآن مفید کے تین دعوے ہیں اس پر تین ہی قول پیش کرنا چاہتا ہوں ایک طرف فرمانِ نبضی حدیثِ مبارک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک سیدنا علی المرتضی کا قول ایک سیدنا عبداللہ ابن عباس تینوں آیتوں کی تعیید میں تین قول آقا علیہ السلام نے فرمایا انزل القرآن وعلیٰ ثباتِ احرف لِكُلِّ آیَتٍ مِنْهَا زَحْرٌ وَبَثَنٌ وَلِكُلِّ حَدٍ مَتْدَعُنُ اس حدیث کو ابن حبان نے اپنی اصحیح میں روایت کیا اور امام تحاوی نے شر و مشکل الہذار میں اور امام بزار میں مسند میں اور طبرانی نے موجم القبیر ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ قرآن سات غروف پر نازل کیا گیا یہ ٹکڑا کلام کا ایسا ہے جس کی تفصیل بہت وقت مانتی ہے اس میں نہیں جانا چاہتا آگے کا ایسا لینا چاہتا اور فرمایا کہ ہر آیت جو قرآن کی ہے اس کے اندر معانی مطالب معارف اور مزامین کے سمندر ہیں لیکن ہر آیت کے ہر حرف کے کچھ معانی اور مزامین ایسے ہیں جو عام فہم سادہ فہم رکھنے والے انسانوں کو بطری کے ظاہر ظاہری علم کے ذرائع سے معلوم ہو جاتے ہیں ایک عام آدمی ان کو انڈرسٹینڈ کرتا ہے سمجھتا ہے استعداد میں آتی ہے وہ بطنوں اور کچھ معانی اتنی گہرائی میں ہیں کہ انہیں عام آدمی اپنے ست ہی فہم و ادراک سے سمجھ نہیں سکتا اس کے لیے فہم و معرفت کی بڑی گہرائی اور بڑی گیرائی بڑی پختگی بڑا مسوک بڑا استعقام اور بڑی بزرد چاہیے یہ ظاہروں کو بتا نہیں دیجئے اور پھر فرمایا ہر ایک معنی کی حدود ہیں ایک جگہ سے وہ شروع ہوتا ہے ایک جگہ پہ ختم ہوتا ہے اور ہر حد کے لیے ایک مطلع ہے جہاں سے اس شان کے معنی شروع ہوتے ہیں اور اس شان کے معنی ختم ہوتے ہیں اور نئے موضوع کی شان شروع ہوتی ہے گویا قرآن مجید جس طرح حسنِ الہی کی کوئی حد نہیں ہے اس طرح معنی قرآنی کی بھی کوئی حد نہیں ہے دور بدلتے رہیں گے انسان صاحبِ فہم و علم آتے رہیں گے ہر شخص اپنی صلاحیت اور استعداد کے متعدد قرآن کے سمندروں سے علم کے بوتی نکالتا رہے گا اور چلے جائیں گے صدیان گزر جائیں گے لوگ آئیں گے زمانیں بیچ جائیں گے مگر ہر آنے والے زمانوں میں لوگوں کو معنی کہ وہ نئے موتیں ملیں گے کہ سمجھیں کہ پہلے کسی پر عشقار نہ ہوئے تھے مگر معنی یہ قرآن کا تسلسل کبھی ختم نہ ہوگا دوسرا قول سیدنا علی المرتضی کررم اللہ وجہ کریم معمر روایت کرتے ہیں وحب نبداللہ سے اور وہ حضرت عبدالطفیل سے حضرت علی کررم اللہ وجہ کریم کا خطبہ سن رہا تھا آپ ممبر پہ خطاب فرما رہے ہیں میں نے اور دیگر احباب نے اپنے کانوں سے سنا آپ فرماتے تھے سلونی لوگوں جو چاہتے ہو پوچھ لو جو چاہتے ہو مجھ سے پوچھ لو فَبَلَّهِ لَا تَسْعَلُونِي أَنْشَيْءٍ إِلَّا أَحْبَرْتُكُمْ بِهِ اللہ کی عزت کی قسم جو کچھ پوچھو گے میں یہی پڑے تمہیں بیان کر دوں اور دوسرے مقام پر فرمایا اس سے اگلے الفاظ ہیں اس لیے کہ میں نے قرآن کو اتنا پر آئے کہ مجھے یہی معلوم ہے کون سی آئے کب نازل ہوئی صبح نازل ہوئی شام کو نازل ہوئی سفر میں نازل ہوئی حضر میں نازل ہوئی سہرہ میں اُتری پہاڑ پر اُتری اس کے دامن میں کیا ہے اور اس کے معنی کی حدود میں کیا ہے گویا فرماتے ہیں کہ جو سوال کرو نظرہ قرآن سے جواب دیس رات وقت اور اس کو امام عبدالرزاد مصنف میں سعید میں پرسول نے امام ابن جریب نے ابن عبی حاتم نے سب نے نبایت کیا تو رکھ کے ساتھ آپ کر رہے ہیں ان کا کہنا تھا کہ علم کی ساری کائناتیں قرآن مجید میں موجود ہیں علم کی فضیلت بیان کرتے ہوئے ان کا مزید کہنا تھا کہ بے شک ہمارے پاس ایسی کتاب موجود ہے جس کو ہم نے اپنے علم کی بنا پر مفصل کر دیا ہے آپ کو بتائیں کہ ان کا مزید کہنا تھا کہ مقام علم کو متین کر دیا گیا ہے بہت سے لوگوں کو قرآن میں تفصیل نظر نہیں آتی تو یہ جس کو تفصیل نظر نہیں آتی وہ اس کی فہم کا نقص ہے یہ قرآن پاک کا نقص نہیں ہے ان کا مزید کہنا تھا کہ قرآن کا جو جتنا علم ہم میں سمجھ لگتا ہے وہ ہم اپنی مرضی سے سمجھتے ہیں جبکہ قرآن کے معنی لا محدود ہیں آنے والی نسلوں میں اس کے معنی آتے رہیں گے جیسے حسن الہی لا محدود ہے اسی طرح قرآن کے معنی محدود ہیں آپ کو بتائیں کہ سربرا عوامی تحریک ڈاکٹر طاہر القادری تقریب سے خطاب کر رہے ہیں ان کا مزید کہنا تھا کہ کچھ معنی اتنی گہرائی میں ہوتے ہیں کہ ان کو سمجھنے کے لیے بڑی وسط درکار ہوتی ہے اور کچھ معنی ایسے ہوتے ہیں جو ہر کوئی آسانی سے سمجھ سکتا ہے جس طرح حسن الہی کی کوئی حد نہیں اسی طرح قرآن کے معنی کی بھی کوئی حد نہیں ہے اور اب آپ کو بتائیں کہ احتساب عدالت میں ٹرسٹ انویسٹ انڈ بینک کے سابق چیئرمین کے جوڈیشل ریمان میں پندرہ روز کی توسی کرتے ہوئے کیس کی مزید سماع سترہ دسمبر تک ملتوی کر دی ہے آپ کو بتائیں کہ احتساب عدالت میں ٹرسٹ انویسٹ انڈ بینک لیمٹیڈ چیئرمین آصف کمال کے کیس کی سماعات ہوئی نیپ روسیکیوٹر کے مطابق ملزم آصف کمال نے بطور چیئرمین ٹرسٹ انویسٹمنٹ بینک لیمٹیب پنجاب پروونشل کوپریٹیو بینک سے تین سو ملین روپے انویسٹمنٹ کے طور پر لیے اور واپس نہیں کیے ملزم نے چیئرمین ٹی آئی بی ایل بینک کے طور پر اختیارات کا ناجائز فائدہ اٹھایا تھا نیپ کے مطابق ملزم کو نیپ کی جانب سے اس سے پہلے اپرل دو ہزار پندرہ میں درخواست زمانت خارج ہونے پر گرفتات کیا گیا تھا احتساب عدالت کے جج محمد وسیم اختر نے ملزم آصف کمال کے جیوڈیشل ریمان میں پندرہ روز کی توسی کرتے ہوئے سمات ملتوی کر دی ہے ملزم کو دوبارہ سترہ دسمبر کو احتساب عدالت کے روبرو پیش کیا جائے گا اور اب آپ کو واپس لیے چلتے ہیں تاہر القاضری کی جانب جو تقریب سے خطاب کر رہے ہیں حضرت کاف اللہ بار انہوں نے بیان فرمایا کہ لوگو قرآن کو تھام لو قرآن عقل کو فہم دینے والا ہے قرآن حکمت اور دانائی کو روشن کر دینے والا ہے قرآن سینے میں علم کے چشمیں پھوٹ دینے والا ہے اور اسی طرح فرمایا کہ ایسے چشمیں علم اور معرفت کے قرآن سے پھوٹ دے ہیں کہ جن سے اندوں کو بینائی نصیب ہوتی ہے بہروں کو سماد نصیب ہوتی ہے اور مہر زدہ دلوں کو اللہ پاک ان فتح اور ان شرع عطا کرتا ہے وہ دینیں کھل جاتے ہیں اور یہ ایک بڑا عجیب خوبصورت لفظ فرمایا وحی احداث القتب بررحمان حضور السلام نے فرمایا یہ اللہ کی وحی کا اپڈیٹڈ ورشن ہے احداث القتب اور وحی ربانی اور ربانی ہدایت کا لیٹس ایڈیشن ہے یہ لفظ آقا علیہ السلام لیٹس ایڈیشن ہے مطلب یہ کہ جب تک کائنات انسانی رہے گی اب اس ایڈیشن کے بعد کسی اور صحیفہ ہدایت کی ضرورت نہیں ہوگی اس کی تفسیر سے حضور کی سنت اور حدیث سے ملتی یہ میں نے قرآن مجید کے مرتبہ ایڈیشن کے حضور پیپ سے خطاب کر رہے ہیں ان کا کہنا تھا کہ قرآن سینے میں علم کے چشمے پھوٹ دینے والا علم ہے اور یہ ایک ایسا علم ہے جس سے اندھوں کو بینائی اور بہروں کو سمات عطا ہوتی ہے ان کا مزید کہنا تھا کہ جو قرآن کو جتنا جانتا ہو اس کا اتنا ہی مطلب نکالتا ہے اور جو جتنا جانتا ہے قرآن کو اتنا ہی مانتا ہے قرآنی علم کا مرتبہ بیان کرتے ہوا ان کا کہنا تھا کہ قرآن کا علم جامعہ علم ہے کوئی بھی علم قرآن کا احاطہ جو ایسا ہے وہ قرآن کے احاطے سے باہر نہیں ہے ہر چیز کو نہائیت وضاحت سے بیان کرتا ہے قرآن کا علم دیکھا سکتے ہیں میرے ادھر ہے کسکی ادھر بھی اور ادھر بھی آپ کے پاس ریجمنٹ ہوگا میں نے کہا تھا مثلا یہ تیسری جلد میں بطور نمو نہ لے رہا آٹھ جلدیں تیسری جلدیں انسانی جسم کا حیاتیاتی ارتقاء اس میں عقائد بھی ہیں اس میں عامال بھی ہیں اس میں اخلاق بھی ہیں عبادات بھی ہیں معاملات بھی ہیں اس میں حکوم بھی ہیں واجبات بھی ہیں اور اس میں معاشرت بھی ہے تہذیب و ثقافت بھی ہے سیاست و حکومت بھی ہے عدالت اور قضاء اور عدالت بھی ہے اس میں تجارت بھی ہے اور انسانی زندگی کے نجی مسائل اجتماعی مسائل قومی مسائل سے بین الاقمانی مسائل تک ہر چیز جو آپ کو صحیح میں سباک بن کے اُفرے گی آپ قرآنی انسائی کو پیلی آگے چار سو صفات پر مشتمل فیرس میں دیکھیں گے آپ کا موضوع اس میں ملے گا اس صفحے پر جائیں گے تو پورے قرآن میں جو جو چیز متفرق اور منتشر طور پر اس یک پر موجود تھی وہ یک جا ایک بات میں آپ کو ملکا اب یہ مثلا سائنٹیفک ایسکت کو لے رہا ہوں میں انسانی جسم کا یادیاتی ارتقاب کس طرح ہوتا ہے ریم مادر میں ماں کے ریم یہ صفحہ بائیس سو سات اس میں آجے اب آپ ان سکرینوں پر دیکھیں گے آپ کو مل جائے گا میری آواز سنیں گے سکرین پر آپ اس کے پیجز دیکھیں گے ریم مادر میں انسان کو وجود کیسے ملتا ہے اس کا ارتقاب کیسے ہوتا ہے ایمبریونک ڈیویلپنٹ کیسے ہوتی ہے پھر آگے اس میں آئے گا کہ کس طرح ماں کے ریم میں تین پردوں کے اندر بچے کا ایمبریو ڈیویلپ ہوتا ہے اور بچے کی شکل تک پہنچتا ہے پردوں کے اندر یہ بائیس سو نو صفحہ پر اس کے قنانی مزامین ملیں گے پھر یہ ہے کہ نتفہ کس طرح نتفہ امشاج ہے مختلف گروڑز کا ملا ہوا ایک مخلوط نتفہ ہے کس طرح رقیق مادے سے انسان کی پیدائش ہوتی ہے پھر باب ہے کہ خلیاتی تقسیم کیسے ہوتی ہے سیلولر ڈویین کیسے ہوتی ہے میوسس ڈویین اور میٹارٹک ڈویین جن سے سیل دو میں پچار میں پھر سولہ میں بدلتے بدلتے کس طرح پھر مرد اور عورت میں بدلتے ہیں انڈے کی رینے مادر میں منتقلی کیسے ہوتی ہے جوم کی طرح وہ معلق وجود کیسے بنتا ہے اور نتفہ سے لے کر پیدائش تب چھ مرحلے ماں کے رہن میں جسے آنکھ نہیں دیکھ سکتی وہ قرآن بیان کرتا ہے چودہ سو سال قبل جس کا علم سائنس کو پچھلی صدی میں ہوا انیس سو اکتالیس کے بعد ہوا انسان کو انیس سو اکتالیس کے بعد جب سٹریٹر نے مایکروسکوپ ایجاد کیا اور ماں کے رحم کی اور سیلز کی مایکروسکوپک سٹڈی کا آغاز ہوا اس کے بعد پتا چلا انسان کی آنکھ کو مایکروسکوپ کے ذریعے ان چھ مرحلوں سے انسان کی تخلیق اور تکمیل ہوتی ہے چودہ سو سال قبل جب مایکروسکوپ نہیں تھا سائنٹیوک سٹڈی نہیں تھی تو تاجدار کائنات نے ان دمیز پردوں میں چھپے ہوئے تخلیقی پروسس کو کیسے بیان کیا یہ انسائی پرویڈیا حقیقتیں بیان کرتے ہیں کیسے نطفہ بنتا ہے فلویڈ سے کیسے زائیگوٹ بنتا ہے کیسے ہینگنگ میس بنتا ہے کیسے چون لنپ بنتا ہے علاقہ اور مدغہ کس طرح ایزان یعنی بونز کا سٹپچر آتا ہے کس طرح فلیش اور مسلز آتے ہیں کس طرح گریجول کریشن ہوتی ہے یہ سب کچھ قرآن مجید کے سارے مقامات کو ایک بات میں جمع کر دیا پھر ماں کے رحم میں جنس کا تعیون کیسے ہوتا ہے سیکس ڈیٹرمنیشن کیسے ہوتی ہے یہ قرآن مجید کے بائیس و سسرہ صفحے پر مضمون آتا ہے پھر اس کو قوت سما کیسے ملتی ہے بسارت کیسے ملتی ہے اور پھر اس کو بولنے کی اور ٹچ کرنے کی اور سمجھنے کی صلاحیت کیسے ملتی ہے ہر جگہ قرآن میں بیان کیا پھر ہم نے تمہیں سننے کی داقت دی پھر دیکھنے کی پھر سمجھنے کی قرآن میں ایک جگہ پر بھی بسر کو سما سے پہلے دیکھنے کو سننے سے پہلے قرآن میں ایک جگہ پر بیان نہیں کیا ہر جگہ سما کو پہلے بسر کو پہلے چودہ سو سال تک انسان کو یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ ترتیب کس طرح ہے حواس کے آرگنز کیسے کھنتے ہیں پہلے آنکھ کام کرنا شروع کرتی ہے ماں کے رین میں یا کان یا دماغ چودہ سو سال تک کسی کو معلوم نہیں تھا قرآن میں ایک ترتیب بیان کر دی پچھلی صدی میں پتا چلا اور آج ایمبریونکس چڑیر کے ذریعے پتا چلا کہ جب یہ حواس کے آرگنز قائم ہوتے ہیں تو سب سے پہلے کان کھنتے ہیں بعد میں آنکھ کھنتی ہے چودہ سو سال قبل قرآن مجید علم کا وہ زخیرہ آئے کہ میں نے ایک طالبی علمانہ خدمت قرآن مجید کی کی پچاس برہ زندگی کے گزارے اللہ کی عزت کی قسم میں نے ایمبریالوji کو قرآن کے علم کے سامنے سجدہ رز دیکھا میں نے کاؤسنولوجی کو قرآن پسجدہ کرتے دیکھا میں نے آسٹارنمای کو میں نے پوٹنی کو میں نے بیالوژی کو میں نے مایکرو بیالوژی کو میں نے فیزکس کو ایکس کو فیزکس کو کمسٹی کو بائو کمسٹی کو دنیا کی ہر سائنس اور ہر علم نبادات کو علم جماعتات کو علم حیوانات کو علم معادن کو انسان کی تخلیق کا علم کائنات کا علم فضاء کا علم خلا کا علم سیاروں ستاروں کا علم جس علم میں گیا میں نے پرانی علم کے سامنے اس کو سجدہ ریز پایا اس سجدہ ریز کیسے پایا اس لیے کہ خود اس علم کو معرفت آج ہوئی اس علم کو حقائق کی معرفت آج ہوئی جس سے وہ دیویلپ سائنٹیفک نولیج بنا مگر جو آج معرفت علم ہو رہی ہے اور سائنس کو وہ چودہ کب قرآن اور سنت رسول میں بیان چکا ہے یہی اصول پھر تمام چیزوں میں آگے بیان ہوا ہے پھر انسانی آزا کو مثلا لیں یعنی آپ کو چاہیے جسم کا بیان آپ بائیس سو تیتیس سفے پر آ جائیں گے جہاں جہاں انسانی جسم کی تفصیل آئی ہے ایک جب میں جمع کر دیا آپ کو چاہیے جل سکن پورے قرآن کے موضامین ایک جگہ جمع ہو گئے آپ کو چاہیے بال کا ذکر ہیر اسی جگہ ذکر میں جمع کر دیا آپ کو چاہیے گوشت ایک مقام پر جمع ہو گیا آپ کو ہڈیوں کا ذکر چاہیے ایک مقام پر جمع ہو گیا آپ کو چہرہ چاہیے کہ چہرے کی دسکرپشن قرآن میں کیا ہے ایک مقام پر تمام آیات کو جمع کر دیا آپ کو چاہیے سر کا ذکر ایک مقام پر جمع ہے پیشانی کا ذکر ایک مقام پر آنکھ کا ذکر ایک مقام پر اور تفصیل پھر آپ کو کان کا ذکر ایک مقام پر آپ کو رخصار کا ذکر ایک مقام پر ناک کا ذکر ایک مقام پر ہوت کا ذکر ایک مقام پر دات کا ذکر ایک مقام پر تھوڑی کا ذکر ایک مقام پر گردن کا ذکر گلہ کا ذکر ہاتھ کا ذکر اونگلیوں کا ذکر کونی کا ذکر اونگلی کے جوڑوں کا ذکر سینے کا ذکر پیٹ کا ذکر دل کا ذکر الغرب پیٹ کا ذکر پشت کا ذکر آپ پہلو کا ذکر پیٹ کا ذکر ٹکنوں کا ذکر پاؤں کا ذکر ہڈیوں کے جوڑوں کا ذکر جس شیئے کو لینا چاہے فیرس کھولیں سارا قرآن ایک باپ میں آپ کو مر جائے پھر آپ علم القونیات کی طرف آ جائیں کائنات کیسے بنی آپ کوسمولوجی آپ کو بیان کرتی ہے کہ کائنات کی اپتدا کیسے ہوگی آپ کھولیں سفہ بائیس سو چوہتر سے جنور آتی ہے سحر القادی تقریب سے خطاب کر رہے ہیں ان کا کہنا تھا کہ قرآن پاک وہ علم ہے جس میں تمام عمال موجود ہیں تمام علم موجود ہے